ہائی گئیس کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں انشکہ شرمہ اور ویراد کولی کی شادی کے حوالے سے ایک فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ کافی حیران کن فیکٹ ہے جس نے کو ایکٹر اور فینس کو کافی تجسس میں ڈال رکھا تھا ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چکے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکراب لازمی کریں ویراد کولی اور انشکہ شرمہ دو سال پہلے شادی کے بندر میں بندے ان کی شادی بولی وڈ کی ایکسپنسیف ترین شادیوں میں شامل ہے لیکن جب سے انہوں نے شادی کا ڈسین لیا تب سے لے کا شادی کی ساری تیاریوں میں انہوں نے اپنے ہزبن کا نام شور نہیں کیا تھا کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ویراد کے ساتھ شادی کر رہی ہیں بلکہ راہل نیم یوز کیا گیا تھا سب کو یہ تھا کہ انشکہ کی شادی راہل سے ہونے چاہیے وہ راہل کون ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا لیکن بعد میں جب شادی کے کارڈ چھپے اور سب کو پتا چلا تو لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور سب کے لیے یہ سرپرائز تھا پہلے فیک نیم یوز کیا گیا تھا گیون کا اور جب ویراد کولی سے یہ کوسٹن کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ انشکہ کا پلان تھا انہیں نے سب کچھ پلان کیا تھا I don't know why بٹ اچھا کیا کیونکہ یہ لوگوں کے لیے کافی سرپرائزنگ تھا اور ہم نے یہ کافی زیادہ انشوائی کیا انشکہ کہ یہ وش تھی کہ ان کے ہزبن کے بارے میں کسی کو پتا نہ چلے زب تک کنفرمیشن نہ ہو جائے اور I think یہ انہوں نے اچھا کیا مزید ویراد کا کہنا ہے کہ یہ کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہماری شادی میں کوئی بھی رکاورٹ کوئی مسئلہ نہیں ہوا بلکہ بہت سمودلی ساری تیاریاں ہوئی اور بہت اچھا سے ہماری شادی ہوئی یہ بات چھپانے کے پیسے ہمارا کوئی اور مشن نہیں تھا بس یہ ہی تھا کہ فیلحال سب کچھ سیکرٹ ہی رہے جب تک ہماری شادی کنفرم نہ ہو جائے کیونکہ ایسا بہت سارے کپلز کے ساتھ ہوا ہے جب وہ پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں اور بعد میں شادی نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے تو پھر وہ سب کے لئے کوسٹن مارک بن جاتے ہیں اور کافی زیادہ ٹرول کیا جاتے ہیں تو خیر آپ کو اس کپل کے اس فیکٹ کے بارے میں جان کر کیسا لگا کیا آپ اور رہی جانتے تھے یا پھر آج پتا چلا ہے آپ کی کیا فیلنگ ہے کمیر سیکشن میں میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے لائک ضرور کریے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تھانکیو سو مچ فار واشنگ بائی